دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی جائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو بروقت آپ تک پون سکیں ناظرین اکرام بہت عجیب لگ رہا ہے کہ آج ہمیں اس انسان کے نام کے ساتھ ہا کا لفظ لگانا پڑ رہا ہے یہ دردناک اور لرزا خیز واقعہ ہم سب کے سامنے پیش آیا ایک مذہبی جنونی طالب علم نے اپنے ہی استاد کا بڑا بے رحمی سے قتل کر ڈالا یہ دکھ اس قدر بڑا ہے کہ اسے ہم اپنی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے سر خالد حمید ایسی کال سرگودہ کے انگلش کے شعبے کے مایان آز استاد تھے آپ کی علمی سطاعت آپ کا اندازہ بیان بھولپور کا کوئی بھی طالب علم جنہوں نے آپ کا ایک بھی لیکچر لیا ہو وہ آپ کا گرویدہ ہے یہ بات ایسی کالج میں آج ان کے جنازے میں گراؤنڈ میں شریک لاکھوں کی تعداد میں طلبہ نے واضح کر دی سومو سلات کے پابند اور سٹوڈنٹ کے حق کی خاطر خود تکالیف پرداشت کر دینے والے طالب علم طالب علم کو ہر لیا سے سپورٹ کرتے تھے وہ یہاں تک خیال کرتے تھے کہ کوئی کلیگ یا کوئی سٹوڈنٹ بھی تک ان سے خفا نہ ہو جائے انہوں نے بلواسطہ یا ڈرک کبھی کسی کی بڑائی نہیں کی بڑائی نہیں کی کبھی غیر اخلاقی یا مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ کبھی مذہب کے معاملات کو چھیڑا تک نہیں تھا بالاخر اس پیارے انسان کو ایک سٹوڈنٹ نے کیوں مات خدیب حسین ففت سمیسٹر کا ایک سٹوڈنٹ مولانا خادم حسین رزوی کا پیروکار ہے اس کے کلاس فیلوز یہ بات بتاتے ہیں کہ پچھلے چھ مہاں سے اس کا انداز تھوڑا مختلف ہو چکا تھا اور ہمیشہ سے مذہبی انتہا پسندی پر باتیں کرنے لگ گیا تھا اور آپس میں گروپ کے اندر طالب علموں کی ہنسی مزاق کو حرام قرار دینے لگ گیا ایک بار تو اس نے مولانا خادم حسین رزوی کا فتوہ تک پیش کر دیا اور کہا کہ ہنسنا حرام ہے پڑھنے میں بہتر تھا اور کلاس میں اکثر خاموش رہتا تھا اور سر نے پانچویں سمیسٹر میں ہی ان کو پڑھانا شروع کیا تھا اور ابھی صرف دو ماہ ہی ہوئے تھے کہ اینور پارٹی کا وقت آ پہنچا اور اینور پارٹی سے ٹھیک ایک دن پہلے پورے کالج میں پروپوگنڈا کے تحت پمفلٹ لگے ہوئے تھے اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انگلش دپارٹمنٹ میں ہونے والی پارٹی کنجر خانہ ہے اور یہاں فہاشی ہوتی ہے اور یہاں یورپین کلچر کو لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کے پمفلٹ پورے کالج میں لگا دئیے گے اس پمفلٹ واقعے کے بعد دلے روز جب خالد حمید کالج میں آئے اور تو خطیب حسین کمرے میں ان کے پیچھے چلایا اور ان کو گرا کر جان سے مار ڈالا اس سارے واقعے کو جب ایک لڑکی نے دیکھا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی چیخ کے واس سن کر جب دوسرے لڑکے بھی کمرے میں پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جنونی سار کو مار کر منان سے کرسی پر بیٹھ گیا ہوا تھا اسی وقت پولیس اہلکار بھی وہاں آ پہنچ جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے بتایا کہ سار اکثر دین کے خلاف بات کیا کرتے تھے اسلام کے خلاف بات کیا کرتے تھے اس لیے میں نے ان کو کو قتل کر دیا ہے یہ قتل خطیب حسین نے نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے وہ ایک سوچکار فرما ہے جس سے نہ مشال خان بچ سکا نہ اب سر حمید بچ سکے کہ آپ ذاتی انا کی وجہ سے کسی کو اسلام دشمن کہیں اور اسے قتل کر دیں یہ کون سا دین ہے کون سا اسلام اجازت دیتا ہے ایسے گنونے کام کی کہ جس کا دل چاہے گا وہ نوٹس لگائے گا اور اگلے ہی دن قتل کر دے گا کیا یہ وہی دین ہے جو فتح مکہ کے موقع پر دیکھنے کو نہیں یہ اسلام نہیں بلکہ اسلام کے نام پر مقروض دھبا ہے اپنی رنجشوں کی آر میں آخر کب تک ہم دین کا استعمال کرتے رہیں گے ہم ان جھوٹے اور انتعاب سن مولویوں کے پیچھے اپنی جانیں گواتے رہیں گے اور ہم اپنی دانشوروں کو کھو دیں گے آج سر خالد کا قتل صرف خطیب حسین کے ہاتھوں نے بلکہ علم کا قتل ہوا وہ بھی ایک جاہل کے ہاتھوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں